ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اگر ہم غور کریں یہ تو فقط ایک فیکٹر تھا اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ترڈیشنز اور صوفیہ کے اقوال اور قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کچھ ایسے امور ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی دل بیمار ہو جاتا ہے مثال کی دور پر زیادہ کھانا کھانا اس سے انسان کا سپیرچول دل انسان کا روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے اب زیادہ کھانا کھانے سے انسان کا فیزیکل دل بھی کمزور ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کے حوالے سے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنونی بن ماجہ میں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برطن نہیں برتا انسان کے لیے چند لکمیں کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے The Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم has said No man fills a vessel worse than his stomach A few morsels are enough for the son of Adam علیہ السلام to keep his back upright but if he must eat more than if he must eat more then he should fill one third of his stomach with food and one third of his stomach with water and leave one third empty for the air یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کے حوالے سے مریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lived with a flat belly and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he passed away with a flat belly مریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی زندگی میں کبھی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا نہیں ہے مریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ہمیشہ اندر ہی رہا ہے اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو کھانے کے حوالے سے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بشمار ایسی حدیث ہیں ایک اور حدیث آپ سمات فرمالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا جوف نور سے معمور کر دی جاتا ہے یعنی جب انسان کم کھانا کھاتا ہے تو اس کا سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے نور سے معمور کر دی جاتا ہے الجامع السغیر کی یہ روایت تھی اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی دکار سنی تو فرمایا اپنی دکار کم کر اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ برتا ہوگا یہ ترمزی کی روایت ہے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو کھانا کم کھانا چاہیے حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے دو اسباب ہیں دل کی سختی کے دو خوزیز ہیں دو ریزنز ہیں دو اسباب ہیں پہلا سبب ہے پیٹ بھر کر کھانا اور دوسرہ زیادہ باتیں کرنا زیادہ بولنا ناظرین اکرام لب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اگر آپ ایکسپرمنٹ خود بھی کر لیں اور دیکھ لیں یا تجربہ کر لیں کہ انسان کو عبادت میں سرور نہیں آتا عبادت کی حلاوت اور مٹھاس انسان محسوس نہیں کرتا اگر آپ کسی محفل میں چلے جائیں جہاں ذکر اللہ کی محفل ہو یا رکت انگیز دعا ہو اور اس دعا میں آپ شامل ہوں شرکت کریں اور اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ کوشش بھی کریں گے تو عشقوں کی برسات نہیں ہو پائے گی آپ کی آنکھیں پرنم نہیں ہو پائیں گی دل میں ایک وجدانی قفیت پیدا نہیں ہوتی جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے حضرت ابو سلمان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں عبادت میں سب سے زیادہ حلاوت اس وقت محسوس کرتا ہوں جب بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہو فرماتے ہیں کہ جب بھوک کی وجہ سے بھوک کی اتنی شدت محسوس کروں کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہو اس وقت عبادت میں میں بہت حلاوت اور بہت زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھو انسان کو دنیا کا کوئی اہم کام یاد آ جائے کوئی امپورٹنٹ کام ہو کوئی ضروری کام ہو تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام پورا کرنے سے قبل کھانا ہرگز نہیں کھانا چاہیے یعنی پیٹ اس وقت بھرا ہوا نہ ہو فرمائے فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ اکل کہتے ہیں کھانے کو اور اکل کہتے ہیں دماغ کو اکل کو ذہانت کو سمجھ کو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَكْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ کہ اکل انسان کے اکل کو تبدیل کر دیتا ہے کھانا انسان کے اکل کو ختم کر دیتا ہے تو ان احادیث اور اسلاف کی روایات اور اولیاء کاملین کے فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم کھانے کی تعلیم ارشاد فرمائی ناظرین اکرام اگر ہم غور کریں بے شمار ایسی روایات ہیں جن سے اس بات کی بھی بیضاحت ہوتی ہے کہ جو انسان کم کھاتا ہے اس کا روحانی قلب اس کا سپیرچل قلب جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ ہمارے اس فیزیکل ہارٹ کے اندر ہمارا ایک سپیرچل ہارٹ ہے اور سپیرچل ہارٹ کا فیزیکل ہارٹ سے ایک ربط ہے ایک انسلاق ہے ایک تعلق ہے ایک افینٹی ہے ایک لنک ہے جب انسان کا سپیرچل ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا فیزیکل ہارٹ بھی کمزور ہوتا ہے اس حوالے سے ہم نے یرس کیا کہ ان احادیث اور ان روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے تو سپیرچل ہارٹ طاقتور ہوتا ہے انسان زیادہ کھاتا ہے تو روحانی قلب کمزور ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے انسان کی فیزیکل ہارٹ کے حوالے سے یا نہیں تو آپ سامات فرمالیں یہ Department of Health UK کی ایک تحقیق ہے وہ کہتے ہیں among the physical diseases of the heart the major one is the coronary heart disease this occurs when the arteries that supply the heart with blood and oxygen become narrowed because of deposits of cholesterol on the artery walls if not enough oxygenated blood can reach the heart then an angina attack results in more severe cases if the supply of blood is completely cut off from a portion of the heart a heart attack will result حضرت اکرام یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جس طرح ہم نے پہلے بھی دسکس کیا کہ انسان کا قلب انسان کا فیزیکل ہاتھ انسان کے جسم میں خون پمپ کرتا ہے یہ جو خون پمپ کرنے کی arteries ہیں یا جن arteries یا جن شریانوں یا رگوں کے ذریعے سے انسان کا خون انسان کے دل میں جاتا ہے اگر یہ رگیں تنگ ہو جائیں اگر یہ کمزور ہو جائیں اگر یہ تنگ ہو جائیں چونکہ اگر انسان بہت زیادہ مرغن غزائیں یا چکناہٹ والی چربی یا فیٹس انسان بہت زیادہ کھائے اور اگر انسان اس طرح کھانا کھائے کہ احتیاط نہ کرے اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے اگر اس کا احتمام نہ کیا جائے اور بہت زیادہ مرغن کھانے انسان کھائے تو اس کا انسان کے دل پر اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کی وہ جو arteries ہیں وہ جو رگیں ہیں وہ بہت تنگ ہو جاتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی جن کی وجہ سے انسان کا خون انسان کے دل تک نہیں پہنچ پاتا اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تنگ ہو جائیں تو انسان کو اٹیکس ہوتے ہیں جس کا انہوں نے بیان کیا کہ انجائنہ اٹیک انسان پر ہوتا ہے اور اگر وہ بالکل بند ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے ناظرین اکرام اگر ہم غور کریں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے روحانی دل کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستے تنگ کرو بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو ان شیطان یجری فیل انسانی مجرد دم شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم خون اگر تم شیطان کے راستوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے شیطان کے راستوں کو تنگ کرو جب ہم نے سائنسدانوں کی بات پڑی تو معلوم ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانا انسان کے لیے خون کے راستوں کو بند کرتا ہے خون کے راستوں کو تنگ کرتا ہے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو تو وہ زیادہ کھانا کھاتا رہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ تکلیفیں ہوں اس کا فیزیکل ہارٹ ڈیزیز ہو جائے تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شیطان کے لیے راستے ہموار ہوں شیطان کے لیے انسان کے دل میں جو راستے تیار کیے گئے ہیں اگر وہ وسیع ہو جائیں تو وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے لیکن یہ دونوں باتیں انسان کے فیزیکل ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں انسان کے سپیرچل ہارٹ میں بھی پائی جاتی ہیں انسان کے روحانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں انسان کے جسمانی قلب میں بھی پائی جاتی ہیں یعنی اگر انسان زیادہ کھائے تو انسان کے روحانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے اور انسان کے جسمانی قلب کو بھی نقصان ہوتا ہے یہ زیادہ کھانے کا نقصان ہے اور پھر اس کے علاوہ جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ میرے یاقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ کا بطن اتھر کبھی باہر نہیں نکلا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خوبصورت سنت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ٹریڈیشن جس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو تم میں سے وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو کم کھانے والا ہے اور خفیف بدن والا ہے یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کو تم میں سے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو کم کھانا کھاتا ہے اور دبلہ پتلا ہے ہلکے بدن والا ہے خفیف بدن والا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کا احتمام بھی کرو ہم ویسے تو بہت تذکرے کرتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر ہم لیکچرز دیتے ہیں لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ پیٹ کم کرنا بھی میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ناظرین اکرم ہماری صوفیاء کی ہمیشہ یہی عادت رہی ہے کہ صوفیاء کاملین ہمیشہ کم کھانے کا احتمام کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں اللہ عز و جل انہیں تو ان کا احتیاج نہیں تھا انہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کا احتیاج نہیں تھا انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی انہیں نہ ہی یہ پڑھنے کی ضرورت تھی نہ ہی میڈیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت تھی اللہ عز و جل ان کے قلوب میں یہ پیغام ڈال دیتا تھا یہ علم ڈال دیتا تھا اور یہ علم قدرتی طور پر ان کے قلوب میں ودیت ہو چکا تھا وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو اس سے ہمارے روحانی قلب کو بھی تقویت ملے گی اور ہمارے فیزیکل قلب کو بھی تقویت ملے گی